کرونا وائرس کے پھیلاو سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں صورتحال کے پیش نظر پاک افغان بورڈر بدستور بند ہے جبکہ ایران سے آنے والے مزید 378 افراد کو سکریننگ کے بعد کرنٹینہ میں رکھا جائے گا ادھر سندھ بھر میں تمام سکولز 16 مارچ کو کھلیں گے دوسری جانب کم نویت کے مریضوں کو گھروں میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا وائرس کے پھیلاو سے بچاؤ کے لیے پاک افغان بورڈر بدستور بند ہے تاہم تاختان کے رسے آمد جزوی بحال کی گئی ایران سے مزید 378 افراد پاکستان پہنچ گئے ایران سے آنے والوں کو سکریننگ کے بعد کرنٹینہ میں رکھا جائے گا دوسری جانب سمن میں پاک ایران سرحد آج کھولے جانے کا امکان ہے ادھر سنگ بھر میں وائرس کے خدشات کے باعث تمام سکولز 16 مارچ کو کھلیں گے تعلیمی سال 15 اپرل سے شروع ہوگا یکم مائن سے 15 جلائی تک موسم گرمہ کی تاتلات ہوگی تمام سکولز بورڈ آفیس سے اپنے ایڈمیٹ کارڈ واپس لیں گے دوسری جانب سندھ کے محکمہ تعلیم کی سٹیرنگ کمیٹی نے بند سکولوں کے دفاتر کھولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا حکومت نے ملک میں نئے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد اچانک بڑھنے پر نیا منصوبہ تشکیل لے دیا منصوبے کے حوالے سے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ کم نویت کے کرونا وائرس کے کیسز کو گھروں میں رکھا جائے گا جبکہ تشویش ناک صورتحال کا سامنا کرنے والے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کیا جائے گا